اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان پیسے سے زیادہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے اور وہ اپنے نام کے لیے اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنا تن مندن شہرت کی خاطر لگا دیتے ہیں لیکن جو عزت اللہ باغ نے انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے انسان اسے کبھی نہیں بدل سکتا آج کی اس ویڈیو میں چند پلیئرز جو اپنی گیم کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ کھیلنے سے پہلے شاید ان کو ٹاؤن میں بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا جن میں سرے فہرست ہیں کرسٹیانو اور رنالڈو باپ کے ذہن میں کرسٹیانو کی مکمل ہسٹری آگئی ہوگی لیکن میں تب کی بات کر رہا ہوں جب کرسٹیانو اپنی ماں کے ساتھ کسی کے گھر میں صفائی کروایا کرتے تھے کرسٹیانو کے والد مستقل شرابی تھے جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت قابل رہم تھی لیکن جو ہی انہوں نے فٹبال کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی دنیا کی کونے کونے سے لوگ کرسٹیانو کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے پیرو مرشد ہوں کرسٹیانو پرتگال کے سٹرائیکر ہیں جو اپنی گیم کی وجہ سے کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں اگر بات کی جائے تو کرسٹیانو نے ایک انٹرویو میں کوک کی بوٹل کو اپنے سامنے ٹیبل سے ہٹا دیا تھا کوک کو اس ایکشن سے ہزاروں ملین کا نقصان ہو گیا کرسٹیانو کی دولت انگنت ہے لیکن ان کی مشہوری اتنی ہی زیادہ ہے ٹین کی چھت کے نیچے پانچ فروری انیس سو پچاسی کو رونالڈو نے آنکھ کھولی جو بارش سے ٹپکتی رہتی تھی رونالڈو ایک بلینر ہے جو ایک اچھا فوٹبال کھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں جو کروڑوں روپے ڈونیشنز بہت سے غریب لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کرسٹیانو آج بھی اپنے اس پرانے گھر میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں اور اپنی سٹرگل کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں رونالڈو کے والد مستقل شرابی ہونے کی وجہ سے ان کا لیور فیل ہو گیا اور بیس سالہ رونالڈو کو روتا ہوا چھوڑ کر ستمبر دوہزار پانچ میں دنیا میں فانی سے کوچھ کر گئے عیسائیت سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی آج تک رونالڈو نے شراب نہیں پی اور نہ کسی اور نشے کو ہاتھ لگایا کرسٹیانو اپنا خون بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے آج تک اپنے جسم پر کوئی ٹیٹو نہیں بنوایا دوہزار آٹھ میں پرتگال کے ڈاکٹرز نے رونالڈو کا میڈیکل اور فیزیکل ٹیسٹ کر کے بتایا باوجود آج بھی ان کا دل اور ان کا جسم ایک چوبیس سالہ نوجوان کی طرح ہے رونالڈو کی والدہ ان کی سب سے بڑی سپورٹر اور فین ہیں ایک دفعہ میچ دیکھتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک بھی آ گیا تھا اس کے بعد رونالڈو نے ان کو میچ دکھانے سے منع کر دیا ان کی والدہ نے ان کے ایک اچھے پلئر بننے میں بہت مدد کی نہ کہ ہماری ماں کی طرح مار پیٹ کر سکول بیٹی رہیں پندرہ سال کی عمر میں رونالڈو کو دل کی ایک پر اسرار بیماری نے گیر لیا اور ڈاکٹرز نے ان کو فٹبال چھوڑنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ زندہ رہ سکیں لیکن رونالڈو اپنی گیم سے اتنے محبت تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا ڈاکٹرز نے سرجری کا مشورہ دیا جس میں رونالڈو کی جان کو خطرہ بھی تھا اور کرسٹیانو رونالڈو نے سرجری کروا لی اور آج تک فٹبال کے دنیا میں جادو پھیلائے ہوئے ہیں دوہزار دس میں ایک امریکن لڑکی نے رونالڈو کو منیجر کے ذریعے پیغام بیجا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں رونالڈو نے منیجر سے کہا کہ ڈی اے نے ٹیسٹ کروا ہو کیا وہ واقعی میرا بچہ ہے جب ڈی اے نے ٹیسٹ کروایا گیا تو ریزلٹ پازٹیو آیا اس لڑکی نے رونالڈو کو بلیک میل کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے پیسہ دو ورنہ میں تمہارا کیریئر تباہ کر دوں گی اس امریکن لڑکی نے پانچ ملین ڈالر طلب کیے لیکن رونالڈو نے بیس ملین ڈالر دیے اور شرط یہ رکھی کہ ساری زندگی کبھی بچے سے نہیں ملے گی رونالڈو جنئر کی ماں نے اس حلف نامے پر سائن کیا اور بیس ملین ڈالر لے کر نکل گئی لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بچے کے بغیر نہ رہ سکی اور دوبارہ ملنے آئی اور رونالڈو سے اسرار کیا کہ اس کے پاس سترہ ملین ڈالر موجود ہیں وہ رکھ لے اور مجھے اپنے بچے سے ملنے دے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی رونالڈو کے ٹوٹل پانچ بچے ہیں حال ہی میں ان کے ٹوینز ہونے تھے جن میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا اور بیلا نامی پانچ ماں بیبی کرسٹیانو کی زندگی میں آیا رونالڈو پر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے تجربہ کیا کہ اگر وہ کھڑے کھڑے اچھلیں تو چوالیس سینٹی میٹر اور اگر تھوڑا باگ کر اچھلیں تو اٹھتر سینٹی میٹر تک اچھل سکتے ہیں اتنی اونچی چھلانگ باسکٹ بال کے پروفیشنلز بھی نہیں لگاتے نمبر دو لیونل میسی پیدائش کے دوران میسی کے والدین کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ بچہ کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ کمزور سا بچہ فٹبال کی دنیا کا جادوگر بن جائے گا فٹبال کی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے رونالڈو اور میسی کے فینز کا کچھ کہنا ہے کہ میسی رونالڈو سے بہترین پلئر ہیں اور کچھ رونالڈو کو میسی سے بہت اچھا مانتے ہیں لیکن دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز زیرو سے کیا تھا اور آج یہاں تک اچھی حکمتیں عملی اور خوب محنت کے ساتھ پہنچے ہیں آپ ان دونوں میں سے کس کے فین ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے لیونال میسی کا مکمل نام لیوز لیونال انڈریاس میسی ہے ان کی پیدائش ارجنٹائن کے شہر روساریو میں 24 جون 1987 میں ہوئی میسی کی دادی نے میسی کے بچپن میں ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بچہ فٹبال کھیلنے کا شدائی ہی نہیں بلکہ اس میں خدا دا صلاحیتیں بھی موجود ہیں سیلیا میسی کی دادی تھیں جو میسی کا اروج تو نہ دیکھ سکیں اور 1998 کو ہی فوت ہو گئیں تب ابھی میسی کی عمر گیارہ سال تھی میسی نے شروع سے ہی اپنا ایک سٹائر رکھا اور اپنا ہر گول اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی دادی کے نام کیا میسی کا بچپن بہت کٹھن تھا اور وہ بچپن میں ہی گروت ہارمون ڈیفشنسی کی بیماری میں مبتلا تھے جس کے علاج کے لیے ہر ماہ ان کو ایک ہزار یورو کی ضرورت ہوتی تھی لیکن غریب والدین زیادہ ماہ لیونل کا علاج نہ کروا سکے یہاں پر لیو کی زندگی میں ایک کٹھن مرحلہ آ گیا جب لیو کو بارسلونہ کے کوچ نے دیکھا اور فوراں سائن کر لیا ان کا پہلا کانٹریکٹ ایک ہوتل میں کوئی کاغذ نہ ملنے کے باعث ایک رومال پر کیا گیا تھا جو بارسلہ کے کوچ نے میسی کی گیم سے متاثر ہو کر کروایا تھا اس کانٹریکٹ میں میسی کی بیماری کا خرچہ اور ان کے گروالوں کو ایک سال کے چالیس ہزار یورو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا فٹبال کی دنیا میں قدم رکھتے ہی لیونل نے بارسلہ کے ڈریم ٹیم میں تیس میچز کھیلے اور چھتیس گولد آ گئے ایسے ہی چلتے چلتے میسی آئی روز نئے سے نئے ریکارڈ بناتے گئے یہاں تک کہ میسی کو دو ہزار نو دس گیارہ بارہ پندرہ انیس اور اکیس میں سات دفعہ بلون ڈی او آر سے نوازا گیا جبکہ رونالڈو کو پانچ دفعہ نوازا گیا ہے میسی گیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی وفادار ہیں انہوں نے پانچ سال کی عمر میں روساریو کی ایک لڑکی انٹونیلا سے محبت کی اور تیس جون دوہزار سترہ کو انٹونیلا سے ہی شادی کی جس میں سے لیو کے تین بیٹے ہیں لیونل میسی انسٹراغرام پر تین سو تیس میلین پلس فین فالوینگ کے ساتھ دنیا کے دوسرے بڑے فیمس فٹبالر ہیں کرسٹیانو رونالڈو لیونل میسی آپ کا فیورٹ پلئر کون ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر مزید فٹبال پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلئر کا نام لکھ کر میسج کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو میں ملتا ہوں کسی اور ایسی ہی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے بہت سا خیال اللہ حافظ